اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باری القلائق اجمعین فاتر سموات والارزین والسلات والسلام علی اشرف الولین والاخرین خاتم النبیین شفیق المزنبین ابل قاسم محمد وعلا آلی طیبین الطاہرین المزلومین المعصومین و لغنت اللہ الدائمت الباقیہ وعلا اغدائهم وقتلتهم اجمعین من الآن الى قیام يوم الدین اما باغده فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید و فرقانه الخمید اِنَّمَا يُرِدُ اللَّهُ لَيُزْحِبَا اَنْكُمُ الرِّجْسَا اَحْلَ الْبَيْتِ آپ سب کی سماعتوں کی نظر ہے آج کی مجلس کی ابتدا میں بھی سیدو شہدہ امام حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ کے جملوں سے ابتدا کروں گی مولا دعائے عرفہ بھی ارشاد فرماتے ہیں تمام حمد ہے اس خدا کے لیے جو پاک ہے بلند ہے اور باراللہ تیری تسبیح ساتوں آسمان اور زمین اور ان کے درمیان میں جو کچھ موجود ہے وہ سب تیری تسبیح کرتے ہیں اور جو امام حسین ارشاد فرمارے ہیں یہی قرآن بھی کہہ رہا ہے کائنات میں ہر شہ خدا کی تسبیح کرتی ہے چھوڑے بچے بیکھیں وہ سوال کریں گے ہمیں تو سنائی نہیں دیتی دیکھیں تسبیح دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہے تسبیح تقوینی تسبیح تقوینی یہ ہے کہ کائنات میں جتنی چیزیں خدا نے خلق کی ہیں وہ اس کے اشارے قدرت پر جس لئے اس نے خلق کیا تھا وہ کام کر رہے ہیں تو یہ تسبیح تقوینی ہے چاند و سورج خدا نے خلق کیا اور جو خدا نے ان کو جو راستہ مقرر کر دیا کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے مغرب میں ڈوبتا ہے سورج و چاند و زمین کی حرکت سے دن و رات بنتے ہیں موسم بنتے ہیں یہ خدا کے مقرر کیے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں خدا کی اطاعت کر رہے ہیں یہ تسبیح تقوینی ہے چرن پرن درخت ہوا خدا کی ہر مقلوق جو خدا کے مقرر کیے ہوئے راستے پر چل رہی ہے وہ تسبیح تقوینی کر رہی ہے اور ایک ہوتا ہے تسبیح لفظی وہ جو میں اور آپ ذکر پڑتے ہیں اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں جو بھی ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں لفظوں سے کر رہے ہیں تو یہ ہوتا ہے تسبیح لفظی اور کائنات کا ذرہ ذرہ تسبیح تقوینی بھی کرتا ہے تسبیح لفظی بھی کرتا ہے ہم تسبیح لفظی سمجھ نہیں پاتے ہیں ہماری سماعتوں کی وہ حد نہیں ہے لیکن جو کائنات کے امام ہوتے ہیں وہ کائنات کے ذرے ذرے کی تسبیح کو جانتے ہیں جیسا کہ روایات میں ہے کتاب آخرت ساز واقعات میں روایت ہے مولا کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام مولا کائنات کے پاس ایک یہودی عالم آیا اور آکے کہتا ہے کہ مجھے آپ سے چند سوال کرنے ہیں اگر آپ نے اس کا جواب دے دیا تو ہماری پوری قوم ہمارا پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا یہ پانچ افراد پر مشتمل ایک گروہ تھا ایک پینل تھا جو مولا علی کے پاس آئے تھے اور یہ یہودی عالم تھے اور یہ اس لیے آئے تھے کہ جو نشانیاں توریت میں ان کے پاس لکھی ہیں اگر ہمیں ان کا جواب مل جاتا ہے تو یقیناً یہ دین حق ہے مولا علی کے پاس آکے کہتا ہے اگر آپ نے ہمارے سوالوں کا جواب دے دیا تو ہمارا پورا قبیلہ جو ہے وہ اسلام لے آئے گا مولا نے کہا پہلے قسم کھاؤ تمہارے سوالوں کا جواب تو تمہیں مل جائے گا مگر قسم کھاؤ پھر اس کے بعد اسلام خبول کرو کہ ہم قسم کھاتے ہیں کہ اگر ہمیں توریت کے حساب سے ہمارے سوالوں کا جواب مل گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے مولا نے کہا پوچھو مولا علی سے پوچھتے ہیں مولا یہ بتائیے جب کائنات کی ہر شئے تصوی کرتی ہے یہ جو اونٹ جانور ہے نا یہ خدا کی کیا تذبیہ کرتا ہے مولا ای کائنات اشارت فرماتے ہیں اونٹ اپنی زبان سے خدا کی تذبیہ کرتے ہوئے کہتا ہے سبحان من یرا ولا یرا یعنی اللہ ذکر کس طرح کر رہا ہے سبحانا یرا من لا یرا وہ خدا جسے دیکھا نہیں جا سکتا مگر وہ سب کو دیکھ رہا ہے اللہم العن من تارک السلاة متعمدن اور جو نماز نہیں پڑتا اللہ اسے اپنی لانت نازل فرمائے یہ تذبیہ اونٹ ہے اب وہ یہودی عالم کہتا اچھے بتائیے مولا مرغا کیا تذبیہ کرتا ہے آپ کی کتاب میں ہے نا کہ کائنات کی ہر شئے تذبیہ کرتی ہے تو یہ مرغا جو ہے یہ اللہ کی تذبیہ کیسے کرتا ہے مولا نے کہا یہ کہتا ہے سبحانا من لم یلد ولم یولد اللہم العن من قاطع الرحم یہ تذبیہ کرتا ہے تمام تارکس اس خدا کے لئے جو نہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس نے خود کسی کو پیدا کیا جنا ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد اللہم العن من تارک الرحم اور جو قطع رحم کرتا ہے اللہ اس پر اپنی لانت نازل کر کامولا یہ بتائیے یہ جو گھوڑا ہے سواری کا جانور یہ اللہ کی تذبیہ کیسے کرتا ہے مولا ایک کائنات کہتے ہیں یہ کہتا ہے سبوحا قدوسا اللہم العن من مانع الزکاة یہ اللہ کی تذبیہ کرتا ہے سبوحا قدوسا کہتا ہے ہم نے کہتا ہے جو زکاة نہیں دیتا اللہ اس پر تو اپنی لانت کو نازل کر پھر وہ یوندی عالم کہتا ہے مولا یہ بتائیے جو گدھا ہے جانور سواری کا یہ اللہ کی تذبیہ کیسے کرتا ہے مولا ایک کائنات کہتے ہیں یہ بھی اللہ کی تذبیہ کرتا ہے اور ان لفظوں میں کرتا ہے سبحانا سخر لنا لیلعباد اور جب اللہ کی تذبیہ کر دیتا ہے کہ تمام عبادت گزاروں کا خدا وہ ہے اور اللہ لانت نازل فرما اس عورت پر جو شوہر دار ہوتے ہوئے بدکاری کرے اور اس مرد پر جو بیوی کے ہوتے ہوئے بدکاری کرے یہ تذبیہ خدا ہے ان جانوروں کی جیسے ہی مولا ایک کائنات نے ان کے سوالوں کا جواب دیا ایک بار کی پکار اٹھا میں کلمہ پڑھتا ہوں میں اسلام لاتا ہوں اور یہ پانچ افراد جو آئے تھے یہ اپنی قوم کے ہزار ہزار افراد کا نمائندہ بن کے آئے تھے مولا کی زبان سے تصویر سن کر کہ کس طرح جانور اللہ کی تصویر کرتے ہیں یہ پورے کے پورے پانچ ہزار افراد اسلام کے دائرے میں آگئے اسلام مسلمان بن گئے سلام آت پڑھیں تو کائنات کے ذرہ ذرہ اللہ کی تصویر کرتے ہیں مگر اس تصویر کو وہ سمجھ سکتے ہیں جو کائنات کے امام ہوتے ہیں جن کو اختیار اللہ نے کائنات پہ دیا ہوتا ہے اور روزانہ میں آپ کے سامنے ایک آیت قرآنی فضائل آل محمد میں پیش کر رہی ہوں کہ اس کائنات کی عظیم ترین نعمت کا نام ہے محمد و آل محمد آج بھی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتے ہوں قرآن پاک میں پندرمہ سپارہ اور پندرمہ سپارے میں سورہ بنی اسرائیل سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر اکتر سیونٹی ون آیت کا نمبر ارشاد رب العزت ہوتا ہے یومان ندغو کل اناسن بے امام ہم ہم روز قیامت ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے مجھے نہیں پتا مسلمانوں میں وہ لوگ جو امامت پر ایمان نہیں رکھتے مجھے قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے عقل ان کو دعوت فکر کیوں نہیں دیتی کہ خدا قرآن میں واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے یومان ندغو کل اناسن بے امام ہم ہم روز قیامت ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے اور خدا بلائے گا جب اس آیت سے متعلق ایک پوچھنے والی نے سید الشہدہ امام حسین علیہ السلام سے پوچھا مولا حسین کربلا کے راستے میں تھے اور ایک شخص سے راستے کے درار آکے پوچھا مولا سے مولا یہ جو آیت سورہ بنی اسرائیل اس کے کیا معنی مفہوم ہے خدا قیامت ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائے گا مولا حسین کہتے ہیں امام دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ لوگ جو دوسروں کو گمراہ کر دیتے ہیں وہ گمراہوں کے امام ہوتے ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں حق سے اور ایک امام حق ہوتا ہے جو ان کی ہدایت کرتا ہے اور انہیں بہش تک پہنچا دیتا ہے اس لیے روایتوں میں ہے چھٹے امام صادق علی محمد امام جعفر صادق علی صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے امام شاہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاہنے والوں سے اپنے شیعوں سے تم اللہ کا شکر کیا کرو اللہ کی حمد و سنا کیا کرو کاکی اس بات ہے اس بات پہ مدان قیامت میں جب ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائے جائے گا تم ہمارے ساتھ ہوگے ہم رسول کے ساتھ ہوں گے تم ہمارے ساتھ ہوگے ہم آگے آگے ہوں گے اور تم یہاں تک کہ تم کو بہشت میں داخل کر دیں گے تو امام کہتے ہیں تم لوگ اللہ کا قصرہ سے شکر کیوں نہیں ادا کرتے کہ اللہ نے تم کو امام برحق کے ساتھ پیدا گیا امام برحق سے متوسل کر دیا متمسک کر دیا تو واقعا امام کا وجود کائنات کی عظیم تری ہستی ہے اور یہ کائنات امام کے وجود کے بغیر باقی رہی نہیں سکتی ایک بہت خصوط مکالمہ چھٹے امام کے شاگر تھے حشان ابن حکم اور یہ ایک مردبہ بسرا گئے بسرا میں ایک شخص تھا اس کا نام تھا عمر ابن عبید یہ لوگوں کو غلط عقائد کی تعلیم دیتا تھا الٹے سیدھے عقائد کی تعلیم لوگوں کو حق سے گمراہ کرتا تھا چھٹے امام کا شاگر تھا حشان جب بسرا پہنچا جمعہ کا دن تھا نماز پڑھنے کے لئے بسرا کی جامعہ مسجد میں داخل ہوا جامعہ مسجد میں داخل ہوا یہی شخص جو عمر ابن عبید نام ہے یہ بیٹھا لوگوں کا حجوم ہے لوگوں کو الٹے سیدھے عقائد بتا رہا ہے گمراہ کر رہا ہے حشان کہتے ہیں میں جا کے سامنے بیٹھ گیا اور جو کچھ ہی واقعہ پیش آیا تھا جب حشان مدینہ آئے تھے نا تو جیسی چھٹے امام کے پاس آئے تو امام نے کہا حشان تم بسرا گئے تھے کہا مولا کہا تمہاری عمر ابن عبید سے گفتگو ہوئی تھی کہا مولا ہوئی تھی کہا حشان مجھے تو سناو اب حشان کہتے ہیں مولا آپ کے سامنے بولتے ہوئے شرم آتی ہے مولا کہا میری ٹوٹی پوٹی زبان کہا آپ کا علم مولا کہتے ہیں حشان میں حکم دے رہا ہوں سناو اور مولا کہ اور شاگل و صحابی بیٹھے ہوئے تھے یہ میں روایت کیوں پڑھ کے سناریوں بھی آپ کے سامنے اس کا نتیجہ پیش کرتی ہوں جب مولا نے کہا حشان سناو اس سے تم نے کیا کہا تھا اس نے تم سے سوال کیا کہا تھا حشان کہتے ہیں مولا میں مسجد میں گیا یہ بیٹھا لوگوں کو خلط عقائد کی تعلیم دے رہا تھا میں جا کے سامنے بیٹھ گیا میں نے اسے ایک بارگی سوال کیا میں تمہارے شہر کا نہیں ہوں دور سے آیا ہوں میں جو سوال کروں جواب دو گے کہا ہاں میں دوں گا جواب پوچھو کیا سوال ہے آپ بہت غور سے مرے بچے خاص کر بہت غور سے سنیں وہ کہا تھا سوال اس نے پہلا کیا کیا حشان نے عمر ابن عبید سے تمہاری آنکھیں ہیں کہا تمہیں نظر نہیں آرہا میری چیری پہ آنکھیں ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہا نظر آرہا ہے جو میں سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دو کہا بلکل ہیں آنکھیں کہا آنکھوں سے کیا کام لیتے ہو کہا تمہیں نہیں پتا آنکھوں سے دیکھتے ہیں نظر آتا ہے پہچانتی ہیں جنیا کو نعمتوں کو دیکھ رہے ہیں کہا اچھا تمہارے پاس ناکھ ہے کہا کیسے انسان ہو تم میرا چیلی پہ نظر نہیں آ رہی ہے کہا نظر آ رہی ہے جو میں پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو کہا ہاں ہے بالکل ہے کیا کرتے ہو اسے کہا چیزوں کو سوم سکتا ہوں پہچان سکتا ہوں اس کی خوشگوب سے اس کی محک سے کہا تمہارے پانز زبان ہے کہا تم دیکھ نہیں ہوئی میں بھون گا ہوں کہا میرے سوال کا جواب دو کہا بتا ہاں بالکل ہے کیا کرتے ہو اسے بولتا ہوں klimا کھاتا ہوں ذکر پرتا ہوں اس طرح کے کام لیتا ہوں زبان سے اب حشام ایک ایک جسم کے آزا کے بارے وہ سوال کرے ہاتھ ہیں پیر ہیں کان ہیں کیا کام کرتے ہو سب چیزوں کا سوال پوچھتے پوچھتے آگئے تمہارے پاس دل ہے کہاں بلکل دل ہے یہی دل تو ہے اگر یہ بند ہو جائے تو سارے جسم کے آزا بیکار ہو جاتے ہیں کوئی کام نہیں کر پاتے اسی دل کی تو حکمرانی ہے جسم کی سلطنت پر کہاں مانتے ہو کہاں بلکل ہے کہاں دل کا کیا کام ہے کہاں جب جسم کے آزا کوئی کسی کام میں فیصلہ نہ کر پائیں تو یہ دل فیصلہ کر دیتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں کیسے ہیں میں بچوں کو مثال سے سمجھا دوں اگر سامنے کوئی چیز رکھی ہوئی ہے بہت اچھی کلر کی ہے ہمیں نہیں پتا کھانے میں کیسی ہے اب آنکھ کہہ رہی بہت اچھی لگ رہی چکے دیکھ لیں اور دل کہہ رہا پتہ نہیں ہو نہ ہو اب ہاتھ کر رہا کھائیں چک لیں جب یہ فیصلہ نہیں ہوپا رہا ہوتا اور دل نے کہہ دیا چکے دیکھنے میں کیا ہڑ جے فور انسان رکھا لیتا ہے تو یہی بات وہ کہہ رہا ہے جب جسم کے آزا میں کسی بات بھی شک پڑ جاتا ہے تو یہ دل فیصلہ کر دیتا ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں اب سنیے علم دین کی زبان میں اسے کہتے ہیں علم اصول دو باتیں منوا کے تیسری کو بات منوانے پر مجبور کر دینا کہاں سمجھ رہا گیا دل کیا کرتا ہے ہاں دل کے ہے تو سب کا حکمرانی ہے کہا جب اللہ ایک جسم کی سلطنت کو دل کو امام بنا کے رکھا ہے دل کے بغیر نہیں رکھتا یہ دل جسم کا امام بنا ہوا ہے نا جو کہہ رہا سب آزا کر رہے ہیں تو اتنی بڑی کائنات کو اللہ بغیر امام کے چھوڑ دے گا تم کیسے ہو جو امام کے قائل نہیں ہو یہ امام کا وجودی ہے جو دنیا قائم ہے کیونکہ رسول خاتمی مرتبت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم ایسے ہی میرے اہل بیت زمین والوں کے لئے آمان ہے دنیا کو اگر رزق ملتا ہے تو میرے اہل بیت کے صدقے میں بارش برستی ہے تو میرے اہل بیت کے صدقے میں یہ پھول یہ فصل ہوگو رہی ہے میرے اہل بیت کے صدقے میں دنیا قائم ہے امام کے وجود کی بلکت سے جب حشام چھٹے امام کو یہ سنا رہتے ہیں تو امام نے مسکرا کے پوچھا چھٹے امام سے حشام تم نے یہ باتیں کہاں پڑھی دی کہاں مالا کہیں نہیں پڑھی دی بس دل میں آیا اور مجھے غصہ آئے کہ یہ لوگوں کے عقائد کو بگاڑا ہے تو میں نے وہاں بیان کرنا شروع کر دیا چھٹے امام مسکرا کے کہتے ہیں تمہیں پتہ ہی کہاں لکھا ہوا ہے یہ یہ ساری باتیں صحیفہ ابراہیم اور صحیفہ موسیٰ میں لکھی ہوئی ہیں اور خدا اپنے مومن کے قلب پہ الہام کرتا ہے جب جب ہمارے بچوں سے سوال کیے جاتے ہیں جب ایامِ ازا آتے ہیں سکول کالیج ڈیویسٹی میں یوں کیوں کرتے ہیں ایسے کیوں کرتے ہیں ماتم کیوں کرتے ہیں تو یقین جانیے سارے جوابات ایک تو مجلسِ ازا کا یہ فرش درستگاہ حسینی ہمارے بچے ان مجلسوں سے اتنا سیکھ لیتے ہیں اور مولا کی مدد ہوتی ہے الہام بھی میں نے آپ کوئی روایت کیسے میں پڑھ کے سنائی کبھی مت گھب رائیے مخالفتوں سے خدا دیکھ رہا ہے رسول دیکھ رہے ہیں امام دیکھ رہے ہیں میں چند دن پہلے مجلس میں آپ کے سامنے سورة توبہ کی آیت پڑھی دی قرآن کی آیت ہے امہ ہمارے حال عمل کو دیکھ رہے ہیں رسول ہمارے حال عمل کو دیکھ رہے ہیں خدا دیکھ رہے ہیں نہ صرف وہ دیکھ رہے ہیں جب جب ضرورت پڑھتی ہیں مدد کرتے ہیں تو چھوڑے امام کہتے ہیں ہشام یہ تمہارے دل میں جو کچھ آیا یہ خدا نے الہام کیا تھا اور یہ صحیفہ ابراہیم صحیفہ موسیٰ میں لکھا ہوا ہے تو امام کا وجود اس کائنات کی عظیم ترین نعمت ہے اور عجیب بات یہ ہے قرآن کی آیتیں موجود ہیں احادی سے معصومین موجود ہیں اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے ہم انسانوں کو اور انسانوں ہی کو کم معرفت ہے امامت کی کتنے لوگوں جو امامت کو مانتے ہی نہیں ہیں قرآن کی آیت ہوتے ہوئے بھی اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے بھی انسان سوچتا نہیں امامت کا وجود ہے مگر جو زمین و آسمان ہیں یہ چرند پرند ہیں یہ ہوایی چاند سورج ہیں انہیں امام کی معرفت ہے کس طرح امام کی معرفت ہے کتاب مجزات حالی محمد کی روایت ہے اور اس روایت کو امار یاسر بیان کر رہے ہیں امار یاسر کہتے ہیں ایک مرتبہ جو رسول اخ اپنی مرتبہ احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ امار کہتے ہیں رسول خدا نے فجر کی نماز پڑھائی اس کے بعد تمام اصحاب بیٹھ گئے اور رسول سے گفتگو ہو رہے ہیں رسول سے سوالات کیے جا رہے ہیں رسول جواب دیں جب سورج نکل آیا اور سورج تھوڑا بلند ہو گیا رسول اسلام نے کہا مولا کائنات کو مخاطبہ علی میرے پاس آجاؤ مولا علی بیٹھے ہوئے تو اٹھکے مولا آگے بلکل رسول کے قریب آگئے جب رسول کے قریب آگئے رسول نے مولا کائنات کی پیشانی کا بوسہ لیا اور پوری مسجد نبی بھری ہوئی ہے اور رسول نے اب کہنا شروع کیا یا علی کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کے سورج سے کلام کرو اب جو لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں دیکھا دیکھو یہ ہر بات پر اپنے داماد کو فضیلت دیتے ہیں کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے سورج بات کرے یہ کانوں میں سرگوشیاں کر رہے ہیں اور رسول اسلام کہے علی کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کے سورج سے کلام کرو ختم رسول تھا مولا کائنات کھڑے ہو گئے سورج کی طرف کر کے کہا کیف اصبحتو یا خلق اللہ اے اللہ کی مخلوق تُو نے صبح کیسے کی تیرا کیا حال ہے مخلوق خدا ہے چاند سورج سب پوچھا اللہ کی مخلوق اللہ نے خلقیا کیف اصبحتو یا خلق اللہ اے اللہ کی مخلوق تیرا کیا حال ہے اب سورج سے جواب آیا مذہب موجود تمام نمازیوں نے سنا سورج نے صدا دی بخیر یا آخی رسول اللہ اے رسول کے بھائی میں بخیر آفیت سے ہوں پھر اب اس نے سورج نے کیا کہا مولا علی کو یا اولو یا آخرو یا ظاہرو یا باطنو یا من ہوا بکن لشین علیم یہ جواب سورج تھا مولا کے کلام کرنے پر رسول اسلام کہتے ہیں علی ان لفظوں کے معنیے تم بتاؤ گے یا میں بتاؤں مولا ایک آنات کہتے ہیں اللہ کے رسول میں آپ سے سننا چاہتا ہوں رسول خدا کہتے ہیں اے علی اس سورج نے تم سے کہا یا اولو تمہیں یا اولو اس لئے کہا کہ اللہ پر ایمان نمی والے تم سب سے پہلے ہو اس لئے کہا یا اولو کہا یا آخرو اس لئے کہا رسول کہتے ہیں میرے غسل و کفن میں تجسیم میں آخر تک تو رہو گے اس لئے کہا یا آخرو تو سورج نے کہا یا ظاہرو اس لئے کہا رسول کہتی میرے تمام نبوت کے تمام رازوں سے تم باخبر ہو تم پر ظاہر ہیں اس لئے سویج نے کہا یا ظاہر ہو پھر سویج نے کہا یا باطن ہو اس کے معنی یہ ہے تمام علوم جو اس خدا نے اس دنیا میں اتارے ہیں وہ تمہارے باطن میں موجود ہیں اس لئے اس نے کہا یا باطن ہو اور سویج نے کہا یامن ہوا بکن لشائن علین آپ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں تو علی تم ہی تو ہو کہ قرآن کے تمام احکامات و فرائض تمام آیت کے قرآنی کیا ناسخ ہے کیا منسوخ ہے کیا متشابہ ہے ہر چیز کے بارے میں آپ باخبر ہے کل کا علم آپ کے پاس ہے اور پھر رسول کہتے ہیں علی اگر مجھے تمہارے بارے میں یہ در نہ ہوتا کہ نسارہ کی طرح جس طرح انہوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا کہیں لوگ تمہیں بھی یہی نہ کہہ دیں اگر مجھے یہ در نہ ہوتا تو میں تمہارے وہ وہ فضائل بیان کرتا رسول کہہ رہے ہیں وہ وہ فضائل بیان کرتا کہ ہاں کو شفا کے لیے لے جاتے ہیں سلوات پڑھیں بابا عزیز قلعہ کیونکہ تمام علوم ان محمد و عالی محمد کی ذات میں موجود ہیں اس لیے ہم قرآن سمجھتے ہیں تو واضح سے قرآن کے ذریعے اپنے مولا و آقا کے ذریعے قرآن سمجھتے ہیں میری آپ کی گفتگو سورہ رحمان کے زیل میں ہو رہی ہے آج جیسی بھی پانچ منٹ دیر ہی مجھے راستے میں اتنی رکاوٹ تھی کہ مجھے پہنچتے پہنچتے پانچ منٹ نکل گئے اور آج جنوس اٹھے گا تو ویسی بھی گفتگو کو دس منٹ پہلے ختم کرنا ہے تو بہت تیزی سے میں گزروں گی آیتوں سے کل کی مجلس تک ہم اکسٹھ آیتوں کا خلاصہ جان چکے ہیں میں نے آپ کے سامنے اکسٹھ سورہ رحمان کی آیتوں کا خلاصہ پیش کیا آج آیت نمبر باسٹھ پروردگارِ آلہ نے ارشاد فرماتا ہے اور اجب خدا نے کہا پروردگارِ آلہ نے ارشاد فرماتا ہے اور وہ دو جنتیں جو ہیں اس میں رہیں گے تو میری کن کی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے مدھامتان مدھامتان کیا ہے پہلے تو لوگوں نے سوال کیا جنابِ رسالت ماب سے یہ دو جنتیں کیا ہیں رسول اللہ اسلام کہتے ہیں جنت میں سب کے درجے برابر نہیں ہیں کہا جنت میں دو سونے کی جنتیں ہیں کن کے لیے جو اللہ کے مقربین ہیں کہا دو چاندی کی جنتیں اندر درجے بنے ہوئے ہیں کس کے لیے جن کو داہنے ہاتھ میں نام آمال دیا جائے گا شہدہ کے درجے الگ ہیں انبیاء کے درجے الگ ہیں آئمہ کے درجے الگ ہیں کچھ مومنین کو اللہ یہ اختیار دے گا کہ ہفتے میں ایک مرتبہ آل محمد کی زیارت کسی کو مہینے میں ایک دفعہ اور سلمان و مخدار جیسے ہر وقت پہلی میں بیٹھے ہیں جیسے جس کے آمال ہوں گے جیسے جس کی جہاد ہوگا کیونکہ جنت جگہیں مجاہدوں کی جنت جگہیں سابرین کی جنت جگہیں شاکرین کی جس جس کا جیسا شکر ہوگا جیسا سابر ہوگا جیسا جہاد ہوگا اس کے ویسے ہی مرتبے ہوں گے تو کہا یسول کبھی یہ نہ کہنا ہے کہ ایک جنت نہیں جنت کے اندر کتنے درجے ہیں خدا نے کتنے درجے بنا رکھے ہیں اب خدا کہتا ہے مدہمتان مدہمتان کیا ہے یقین جانئے قرآن کو بیٹھ کے سکون سے ذرا پڑھے بھلے ایک صفحہ سائی جتنا غورت فکر سے پڑھیں گے نا عقل حیران رہ جاتی اللہ کتنی بارید بینی سے اپنی نعمتوں کو بیان کر رہا ہے مدہمتان کیا ہے دیکھیں میں اور آپ کتنے درخ دیکھتے ہیں درخ کتنے ہیں اور میں اور آپ ایک چیز نوٹ کرتے ہیں کبھی کہ درخ کے پتے بزاہے جتنے بھی درخ جو سبز رنگ کے ہیں ہرے رنگ کے ہیں مگر کسی کا ہلکا ہرہ رنگ ہے کسی کا گہرا ہرہ رنگ ہے کسی کا بہت لائٹ گرین کلر ہے کسی کا بہت ڈارک شیڈ ہے ہے یا نہیں ہے ہے نا لیکن ہم اتہم غور نہیں کرتے اب اللہ کہہ رہا ہے مدہمتان جنت کے باغ میں جو درخت ہوں گے ان کے پتے وہ جو گہرا ہرہ رنگ ہوتا ہے جس پر تھوڑا سیاہی مائل ہرہ رنگ ہوتا ہے گہرے رنگ کے جو پتے ہوتے ہیں خدا کہہے جنت کے درختوں کے پتوں کا رنگ یہ ہوگا مدہمتان فَبِأَيْا عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانَ تم اللہ کی کس کس نعمت کا انکار کروگی پھر خدا اگلی آیت میں کہتا ہے فِيْهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيهِ نَزَاحتَان فِيْهِمَا عَيْنَانِ نَزَاحتَان اب اللہ نے پھر اس نعمت کو دھوڑایا اس سے پہلی بھی آیتہ سسکرہ پھر آیا مگر وہاں صفت کچھ اور تھی یہاں صفت کچھ اور ہے یہاں اللہ نے کہا کہ جنت میں چشمیں ہوں گے پانی کے جب پہلے لوگ ترجمہ کرتے تھے تو کہتے تھے نَزَاحتَان کا مطلب ہے جب پانی میں کھولنے لگتا ہے تو پانی سے اچھرنے لگتا ہے تو لوگ پہلے کہتے تھے کہ ایسے چشمیں ہوں گے جنت میں جو پانی اس طرح سے کھولنے والی حالت میں ہوگا اب جب سائنس نے ترقی کر لی اب جب ترجمہ ہو رہے ہیں اب جب تفاصیر ہو رہی ہیں تفصیر نمونہ میں ہمارے مشتہدین کے پینل نے بیٹھ کے قرآن کی تفصیر کیے وہ کہتے ہیں یہاں نَزَاحتَان سے مراد یہ ہے جنت میں ایسے چشمیں ہوں گے جن میں فوارے ہوں گے فوارے کا پانی چھل رہا ہوتا ہے نا آپ سے سیکروں سال پہلے لوگ نہیں سمجھ پا رہے تھے اب ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے اسے کہتے ہیں قرآن کے ستر باتیں ہیں خدا امام الزمان کا ظہور کرے جب ہم جب امام الزمان ظہور فرمائیں گے اور جب مولا قرآن کی تفصیر بیان کریں گے تو نجانے کیا کیا راز پر نہ آئے جو نظر آئیں گے تو آپ سمجھ میں آیات سورہ رحمان میں خدا کہتے ہیں فِيْهِمَا عَيْنَانِ النِّزَاحتَان کہ کچھ ایسے چشمے ہوں گے جن میں فوارے ہیں اور پھر خدا کہتا ہے فِيْهِمَا فَاقِحَتُن وَنْنَخْلُ وَرْرُمَان اور ان کے باغوں میں ناخل کھجور کا درخت رومان انار ان کے باغوں میں انار اور کھجور کے درخت ہوں گے اب لوگوں نے سوال کیا مولا سورہ رحمان میں یہ کھجور اور انار کا تذکرہ دوبارہ آیا ہے میں نے آپ کے سامنے دو محرم ایک تین محرم کے مجلس میں بیان کیا تھا جب آیتیں آئیں تھیں نا اللہ نے وہاں تذکرہ کیا تھا تو اب لوگوں نے سوال کیا علماء سے کہ یہ آخر اس نعمت کا تذکرہ دوبارہ کیوں ہے علماء تفسیر بیان کرتے ہیں پروردگار آدم نے دوبارہ تذکرہ اس لیے کیا ہے ان میں خجور اور انار ایک پھل گرم علاقے کا ہے ایک پھل سرد علاقے کا ہے ایک انتہائی شیری خجور کتنہ ہوتا ہے اور دوسرا رومان جو انار ہے تھوڑا ترشی مائل ہوتا ہے اور پھر مولای کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ ان پھلوں میں وہ افادیت ہے اپنے بچوں کو کھلایا کرو مولا کا جملہ ہے خجور انار کیوں مولا کہتے ہیں خجور انسان کو طاقت عطا کرتا ہے اب جب آج سائنس نے ریسرچ کیا میں بھی ماں ہوں ہم میں سے ہر ماں کو پتا ہوتا ہے بچے کیا چیز نہیں پی رہے ہوتے ہیں دودھ اور ہم ماں کتنے پریشان ہوتے ہیں دودھ نہیں پی رہے گھڑیاں کیسے مضبوط ہوں گی جوان ہوں گے تو کیا کریں گے ہم ساری ماں کی کوشش ہے بچوں کو دودھ کیسے پلائیں ہے یا نہیں ہے کیوں دودھ میں کیلشیوم ہوتا ہے وائٹیمن ڈی ہوتا ہے اب جب سائنس سرچ کر رہی تو پتا چلا کھجور کے اندر انتہائی میکسیمم کیلشیوم ہوتا ہے اللہ نے ہاتھ جیس کا ہوترینیٹ رکھا ہے مالا کہتے ہیں اپنے بچوں کو کھلائیں نہ کرو کھجور کیوں اگر وہ دودھ نہیں پی رہا تو اس کیلشیوم ہی کمی کھجور سے پوری ہو جائے گی پھر مالا کہتے ہیں جو بچے جلدی نہیں بولتے بچپنے میں ان کو انار کھلاؤ وہ جلدی بولیں گے وسوسیں شیطانی سے بچیں گے اور آج کی سائنس کیا کہہ رہی ہے کہ مغلوبین کی اگر کمی رسم میں خون کی کمی انار دیجئے کھجور دیجئے تو کہا یومائی تفاصید نے کہ ان میں اتنی افادیت ہے کہ اللہ نے ان نعمتوں کا تذکرہ سورہ رحمان میں بھی دوبارہ کیا کیا کہہ کے کیا فی ما فا کے حتن مہا باہ ہوں گے جنت کے بہت پھل ہوں گے اور خصوصی سے کون سے پھل کھجور اور انار فب ای اعلی رب کماتو کذبان تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے پھر اگلی آیت میں خدا کہتا ہے اور عجب آیا تھا اب اللہ نے کہا فی ہنہ خیراتن حسان وہاں بہت خوبصورت با اخلاق اب جنہوں نے پہلے تجیبہ کیا وہاں پر لکھ دیا ہور جنہوں نے آل محمد سے قرآن نہیں سمجھا اللہ کہہ رہا ہے فی ہنہ ایسی ہوں گی وہاں خواتین کیسی ہوں گی کہ جو خیراتن حسان انتہائی نیک حلقت نیک صفت والی لوگوں نے کہا ہورے بہت نیک ہوں گی لیکن جب اس آیت سے متعلق لوگوں نے آکے ہمارے چھٹے امام صادق ہے آل محمد امام جعفر صادق ہے چھٹے امام سے آکے سوال کیا مولا کہ یہ ہوروں سے متعلق کہا جا رہا ہے مولا نے کہا نہیں کہا مولا پھر یہ آیت کس کے متعلق ہے کہا میدان قیامت میں جب مومنین پہنچ جائیں گے بحشت میں پہنچ جائیں گے بحشت میں پہنچنے کے بعد کچھ ایسی خواتین ہوں گی جن کے چہرے کا نور ہوروں سے زیادہ حسین ہوگا ہوروں سے زیادہ اللہ نے ان کو حسن اطاع کیا ہوگا جب اہلے بحشت پوچھیں گے بارے رہا یہ کون ہے تو جواب آئے گا چھٹے امام کہتے ہیں جواب آئے گا یہ دنیا کی مومن عورتیں ہیں جو دنیا میں باتقوی تھی معرفت رب رکھتی تھی معرفت آئیمہ رکھتی تھی یہ وہ اور مومن عورتیں جن کا نور جن کا حسن ہوروں سے بھی زیادہ ہے ہمارا خدا ہمیں وہاں بھی نہیں بھولا اور پھر خدا اگلی آیت میں کہتا ہے حورے وہاں پہ خیموں میں ہوں گی لوگوں نے پوچھا مولا کیسے خیمیں ہوں گے کہا موتیوں کی خیمیں ہوں گے اور ان کے اندر آراستہ حورے موجود ہوں گی اور پھر خدا کہتا ہے خدا کہتا ہے یہ وہ ہورے ہوں گی جو خیموں میں موتی کے خیموں میں موجود ہیں آراستہ ہیں حسین ہیں کہا یہ وہ ہوں گی جن کو کسی انسان اور جنات میں ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا پھر خدا کہتا ہے میں یہ کس کس نعمت کا انکار کرو گے متقینہ علا رف رفن خوزرن ابقرین حسان فبعی علا ربکماتو کذبان اٹھتر آیتیں ہیں سورہ رحمان میں میں نے آج تک آپ کے سامنے ستتر پہنچا دی سیونٹی سیون آیتیں پہنچا دی ایک آیت رہ گئی یہ اکل آشور کی مجلس میں پڑھوں گی اب آپ نے آخری آیتوں میں کیا دیکھا اللہ جنت کی نعمتیں گنا رہا ہے تخت کیسے ہو آخری آیت کیا متقینہ علا رف رفن خوزرن ابقرین حسان خدا کہتا ہے اہل بحش تیک لگا کے تکیہ ترجمہ یہی ہے تکیہ لگا کے تیک لگا کے ایسے تخت پر بیٹھے ہوں گے ابقرین ابقرین کہتے ہیں بہت نقوش بنے ہوئے اسیم کہتے ہیں کپڑا انڈروائیڈی ریکرہ ہی کیا ہوا ہے تو کہا وہ جو تخت ہے وہ سونے کی تارہ سے بنے ہوئے تخت اور کیا کہا اللہ رف رفن خوزرن سبز رنگ کے کالین ان تخت پر بچے ہوں گے اور اہل بحش بڑی شان سے ان تخت پر بیٹھے ہوں گے تو جب پوچھا گیا علمہ سے آئمہ سے پوچھا گیا کہ آخر جو اللہ نے نعمتوں کا تذکر ہے کہ سورہ رحمان کے آخر میں ایسی عورتیں ہوں گی ایسی ہورے ہوں گی ایسا کھانا ہوگا ایسا لباس ہوگا ایسا تخت ہوگا کیوں تو علمائی تفسیر کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ انسان جب دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے نا تو اس کی چھے وجہ ہوتی ہے بہت غور سے سنیے گا اللہ کی نافرمانی جب ہم مجھ سے اور آپ سے جب گناہ ہو جاتے ہیں نا کبھی تو کہاں کہ اس کی وجہ کیا ہے چھے چیزیں ہوتی ہیں پہلی چیز حب دنیا دنیا کی محبت پھر حب اختدار اختدار چاہیے بس کو جار مل گیا نا کسی کو اگر اپنے گھر کا اختدار مل گیا تو گھر میں فیران بن گیا آپ شوہر کی ماں بھی نہیں رہے گی اب میں مالکہ ہوں دھر کی یہ ہے حب اختدار سارے گناہوں کی در چھے چیزیں ہیں حب دنیا حب اختدار حب نام نام کہتے ہیں سونے کو نیند کی محبت حب تعم کھانے کی محبت حب الراہ آرام و آراہت کی محبت حب المراہ عورت کی محبت یہ چھے چیزیں ہیں جو انسان سے گناہ کرواتی ہیں اللہ سورہ رحمان میں بتا یہ رہا ہے کہ تم ان چیزوں سے اپنی آخر کے مطابق اس نائن چیزوں میں گم ہو جاتے ہو کہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہو جبکہ خدا نے ان تمام چیزوں کا جو متوجہ نہیں ہے وہ ان کی توجہ چاہتی ہوں اور اللہ یہ بیان کر رہا ہے کہ میں نے ان تمام چیزوں کے آلٹرنیٹ بحیشت میں رکھے ہیں کہ دنیا کے عورتوں کے ساتھ حرام کرنے کی ضرورت نہیں وہ حورے موجود ہیں یہاں کے کھانے میں کھاتے ہیں خب تم سوچتے نہیں حرام ہے یا حلال ہے پیٹ میں جائے گا تو اگر ایک نقمہ حرام چلا گیا چالیس دن عبادت قبول نہیں اللہ نے وہاں بہترین قضاء تمہارے لئے رکھی ہے تو کیوں دنیا میں اللہ کی عدد نہیں کرتے اگر وہ آبدی نعمتیں چاہیے دنیا میں جو اللہ نے جس طرح کہا ہے اس طرح عمل کرو اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ دنیا میں مگر کیسے جیسے خدا نے کہا ہے تو تمہیں مدان قیامت میں یہ آبدی نعمتیں ملیں گی اس لئے اللہ نے سورہ رحمان میں اتنا کھول کے اتنا واضح کر کے اپنی نعمتوں کو بتایا اور کربلا کا میدان بتا رہا ہے کیا تھا عمر سعید مولا حسین کے قتل پر کیوں آمادہ ہو گیا یزید نے لالش دیتا ہے میں تجھے ریش شہر کی حکومت دے دوں گا کیا ہے وہ بے اختیدار تو یزیدی جو آئے تھی یا تو مال کی محبت میں دنیا کی محبت میں شراب پی تہوے عورتوں کی محبت میں لشکر یزید کیسے کٹا ہو گیا تھا یزید نے گزید کے لائن تھی کہ نواسہ رسول کے سامنے کھڑے ہو گئے اور جو حسین کے پاس تھے ہر اختیدار گر لات مار کے آیا کمانڈر تھا بات بڑھا ہے لشکر یزید کا سب کچھ چھوڑ کے ٹھوکر مار کے آیا مجھے حسین کے پاس آنا ہے اور شبعہ آشور آج ایک اور اہم جبلہ سنیے بچے سوال کرتے ہیں کبھی ماہ نہیں بتا پاتی ہیں بہت غور سے سنیے یہ مجلسیں ہماری درسگاہ ہیں جو ہمیں علم دیتی ہیں ہم سنتے ہیں نا آج کی شب آپ سنیں گے مجال اس میں شبعہ آشور مولا حسین نے چراغ بجھا دیا تھا جو جانا چاہے وہ چلا جائے تم نے یہاں تک میرا ساتھ دیا میں تمہیں جنت کی زمانہ دیتا ہوں جو جانا چاہے وہ چلا جائے تو اکثر لوگ سوچتے ہیں جو شخص لاکھوں کے مجنے میں گھرا ہو لاکھوں دشونوں میں گھرا ہو اسے تو سوچنا چاہیے تھا کہ مولا کہتے ہیں اور لوگ آجائیں اور میرا عشقر بڑا ہو جائے نہیں مولا کہتے ہیں جو جانا چاہے چلا جائے مجھے شکایت نہیں ہے تم سے تم نے یہاں تک ساتھ دیا میں تمہاری جنت کی زمانہ دیتا ہوں کیوں مولا چاہتے تھے اب جو میرے پاس رکے گا اب جو رکے گا سامنے موت ہے میں نے اجازت بھی دی دی جانے کی ہاں میں نے جنت کی زمانہ بھی دی دی یہاں تک ساتھ دیا میں تمہاری جنت کی شفاعت کر رہا ہوں گا سب کچھ دینے کے بعد اب اگر کوئی میرے پاس رکے گا تو اس کے اندر یہ چھے چیزیں نہیں ہوں گی نہ اسے اختدار کی محبت ہوگی نہ اسے مال و ذر کی محبت ہوگی نہ اسے آرام و راحت کی محبت ہوگی میرے پاس جو رکے گا اس کی روح آزاد ہوگی وہ صرف حسین کی محبت میں آئے گا وہ صرف نلاح سے رسول کی محبت میں آئے گا وہ اللہ کے دین کے لیے آئے گا بس ایک آخری جملہ لے لیجئے پھر مسائب بیان کروں وہ جملہ کیا ہے وہ کون سے عمال ہیں بہت سارے کتابیں بھری مولا نے بتائے ہیں جو ہمیں جنت کے قریب کر دیتے ہیں دو چیزیں مت بھولیے گا بس دو چیزیں بیان کر کے مسائب سے مت اثر ہو جاؤں دو چیزیں نہ بھولیے گا پہلی چیز خوف خدا جب تک دل میں خوف خدا نہ ہو ہم گناہوں سے نہ بچیں جنت نہیں مل سکتی رسول اسلام کی حدیث ہے اگر کسی کی آنکھ سے خوف خدا میں مکھی کے سر کے برابر کتی چھوٹی ہوتی ہے مکھی اور مکھی کا سر کتنا بڑا ہوتا ہے ایک نختے کے برابر رسول کہتے ہیں جو خوف خدا میں جس کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر بھی ایک آنسو گر جائے اس کے نقصار پہ بہ جائے اللہ اس پہ جہنم حرام کر دیتا ہے ہم قبر ہوتے ہیں جب کچھ ہمارا دل دکھا دے ہم قبر ہوتے ہیں جو ہمیں کوئی چاہیے مانگنا ہے اللہ سے ہم اللہ کے خوف سے قبر ہوتے ہیں کہ میرا رب میں نے اپنے رب کو کتنا ناراض کیا کب ہم روتے ہیں وجہ کیا ہے جب تک اللہ سے محبت نہیں ہوگی اللہ کا خوف بھی دل میں نہیں ہوگا جب تک محبت نہیں ہوگی خوف نہیں آئے گا ماباپ سے محبت کرتی ہے نا اولاد تو سوچتی میں ایسا نہ کروں میرے ماباپ ناراض ہو جائے بی اگر شوہر سے محبت کرتی ہو تو سوچتی ہو میری زبان سے ایسا نہ نکلے میرا شوہر ناراض ہو جائے اولاد اگر محبت کرتی والدین سے یعنی ہر رشتے میں بہن بھائی ماں باپ اور آدھ ہر رشتے میں اور اگر امام سے محبت کرتی ہے کوئی ممت اگر شیعانِ حبیت امام سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے ہمارا امام ہم سے ناراض نہ ہو جائے جس کے صدقے میں ہم رزق کھا رہے ہیں جس کے صدقے میں ہمیں زمین پر ہے جس کے صدقے میں ہمارا ایمان ہے جس کے صدقے میں ہمیں نعمتوں پر نعمتیں ملتی ہیں ہمارا ایمان ہم سے ناراض نہ خوف خدا جب آئے گا جب اللہ سے محبت ہو تو یاد رکھئے پہلی چیز ہمیشہ اپنے دل میں ٹٹولہ کیجئے خوف خدا رہے اور دوسری چیز رسول کہے گئے تھے نماز جنت کی کنجی ہے اپنی نمازوں کی حفاظت کیجئے رسول کا جملہ ہے جنت کی چابی کا نام ہے نماز اور جو نمازی میں پڑھے پھر وہ مطمئن نہیں رہے کہ میں جنت میں جاؤں گا نہیں نماز جنت کی چابی ہے اور مولای کائنات کہتے ہیں جو تین دن نماز شب پڑھ لے مسلسل مولا علی کہہ رہے ہیں کتاب قیامت کے دس مراحل ماں سے بیان کر رہی ہوں مولا علی کہتے ہیں جو تین دن نماز شب پڑھ لے مولای کا بڑی حسرت سے دیکھتے ہیں اسے کہ تین دن سے مسلسل نماز شب پڑھا خدا اسے کیا کیا عطا کر دے گا ملائکہ حیر ازدہ ہوتے ہیں حسرت کرتے ہیں ازدہ داروں کبھی نمازوں سے غافل نہیں ہوئے گا اسی لئے میدان کربلا میں روز آشور جب ابتدا ہوئی ہے تو علی اکبر کی ازان سے مولا کے رشکر میں مولا کے ساتھ مولا کا معزن موجود تھا حجاج بن مسروق یہ مولا حسین کا معزن تھا ازان دینے والا تمام راستے یہی ازان دیتا ہوایا مگر جب روز آشور آئی تو مولا حسین نے کہا آج ازان میرا علی اکبر دے گا مولا چاہتے تھے رہتی دنیا تک قیامت تک جب جب تذکرہ ہوگا آشور کے دن کا جب جب آغاز آشورہ بتایا جائے گا علی اکبر کی ازان بتائی جائے گی پیاسے تھے بھوکے تھے مگر تمام شب آشور عبادت میں گزاری تو میرا چاہنے والا کبھی نمازوں سے دور نہیں رہے گا میرا چاہنے والا جب علی اکبر کی ازان کو سوچے گا تو خود مسلح عبادت پہ کھڑا ہو جائے گا اسدارو علی اکبر کون ہیں علی اکبر ام لیلہ کے لال اسدارو میں پاس پا ساتھ ملیڈے مگر میں آج چاہتی ہوں تفصیل سے آج علی اکبر کے مسائب پڑھوں دو دن سے میرا دن تشنا ہے گھر جا کے سوچتی ہوں میں مسائب کا حق نہیں ادا کر پائی آج علی اکبر کے مسائب ہیں آج حسین کو پرسا دینا ہے لیلہ کو پرسا دینا ہے ازدارو جب روز عاشور میں مدار ہوئے سب سے پہلے علی اکبر آگے بڑھے کہ بابا مجھے مختل میں جانے کی اجازت دیجئے مولا حسین کہتے ہیں تقدم ولدین میرے لال آگے بڑھو سب سے پہلے اپنے لال کو بیجنا چاہتے ہیں جیسے علی اکبر آگے بڑھنے لگتے ہیں مولا کے اصحاب بنی حاشن کے عوشہ زادے قریب آئے کہا مولا حسین ایسا نہیں ہو سکتا ہم زندہ رہے اور علی اکبر مارا جائے مولا پہلے ہم جائیں گے جب علی اکبر پڑھتے تھے مولا کے جانے سار کھڑے تھے مولا نہیں ایسا ہو سکتا ہم زندہ رہے اور علی اکبر کا لاشا آ جائے اور جب سب شہید ہو گئے اب کوئی علی اکبر کو روٹنے والا نہیں ہے علی اکبر آگے بڑھے مولا حسین کہتے ہیں جاہو میرے لال مگر جانے سے پہلے اپنی ماں سے اور پھپی سے اجازت لے لیلا علی اکبر ماں کے خرمے میں آئے جوان بیٹا مائیں جب اولاد کی پرورش کرتی ہیں نازداروں بچے جوان ہوتے ہیں ماں کی امیدیں جوان ہوتی ہیں میں بھی ماں ہوں ہر ماں یہ سوچتی ہے جب بیٹا جوان ہوتا ہے دو خواہشیں ضرور ہوتی ہیں ایک خواہش ہی ہوتی ہے اپنے بیٹے کے چہرے پہ سہرہ دیکھو اور ایک خواہش ہی ہوتی ہے جب ہم مر جائیں تو ہمارا جنازہ ہماری بیٹے کے کندے پہ ہو یہ ہر ماں کی عرضو ہوتی ہے علی اکبر امید لیلا کے خانے میں آئے اممہ سے اجازت لینے آئے ہیں دیکھا ماں مسلح نماز پر ہے کہا اممہ ابھی تو نماز کا وقت نہیں ہوا آپ مسلح عبادت پہ ہیں عزداروں سنوگے مادر علی اکبر کا جملہ سنوگے امید لیلا کہتی علی اکبر اس لیے مسلح پڑھو تیرا لاشہ آئے تو سجدائے شکر کرو امید لیلا تیرے صبر کو بی بی ہمارا سلام علی اکبر سمجھ گئے ماں نے اجازت دے دی بھوپی کے خیمے میں آئے بھوپی کے خیمے میں آکے سرزکا کے کھڑے ہو گئے جناب زینب کہتی جناب زینب نے علی اکبر کو پالا ہے سرزکا کے کھڑے ہوئے ہیں اکبر کیا بات ہے لال کہا پھوپی اممہ آپ سے ہمیشہ پوچھتا ہو آج بھی ایک بات پوچھنی ہے کہا پوچھو میرے لال پھوپی اممہ آپ کا مرتبہ بلند ہے یا میری دادی فاطمہ زہرہ کا کہا علی اکبر کیا پوچھنی ہے میری ماں کا مرتبہ بہت بلند ہے کہاں میں کہاں میری ماں سیدن نسائل عالمین کہا پھوپی اممہ میں آپ کی جان ہونا اپنی جان کو دادی کی جان حسین پہ قربان کر دیجئے جیسے یہ کہاں نا اپنی جان کو دادی زہرہ کی جان پہ قربان کر دیجئے اکبر کی جناب زینب کہتی ہے علی اکبر تُو نے کیا کہہ دیا اب میں تجھے روک نہیں سکتی میرے لال جہاں میں نے اجازت دی علی اکبر اب مقتل جانا چاہتے ہیں مقاتل میں لکھا ہے بی بیوں کے خیمے میں آئے بی بیوں نے کہا ہم دو طرف کھڑے ہو جاتے ہیں آپ ہمارے درمیان سے گزر جائیں علی اکبر درمیان سے گزر رہے ہیں اے اولاد والی ماں سوچو جب امی لیلہ دیکھ رہی ہوگی اب میرا یہ لال شہید ہو جائے گا میں اپنے لال کو دیکھ رہی سکوں گی ماں کی لگاہیں دیکھ رہی ہیں جب علی اکبر خیمے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں بی بیاں دامن پکڑ لیتی ہیں بار بار خیمے کا پردہ ہوتا ہے بار بار گرتا ہے بہت دفعہ ایسا ہوا کبھی بہن نے دامن پکڑ لیا کبھی پھپیوں نے دامن پکڑ لیا جب بار بار ایسا ہوا مولا حسین نے صدا دی اے بی بیوں مسافر کا راستہ نہ روکو علی اکبر خیمے سے برامت ہوئے باپ نے بازو پکڑ کے گوڑے پہ سوار کر آیا کہا بارِ الہا اس کو بھیجنا ہو جو صورت و صیرت میں میرے نانا کی شبی ہے جب نانا کی زیارت کرنا چاہتا تھا علی اکبر کے چہرے کو دیکھ لیتا تھا علی اکبر گوڑے پہ سوار ہو گئے ازدارو جب گوڑے پہ سوار ہو گئے نا درِ خیمہ پہ زینب کھڑی ہے علی اکبر نے گوڑے پہ سوار ہونے کے بعد جھک کر باپ کے کان میں کچھ کہا جیسے ہی بابا کے کان میں کچھ کہا مولا حسین نے کھڑا گئے علی اکبر آگے بڑے زینب نے پوچھا بھئیہ علی اکبر نے کیا کہہ دیا تھا کان میں آپ کے قدم لڑ کھڑا گئے مولا حسین کہتے ہیں زینب علی اکبر کہہ رہے تھے بابا میرے باپ میری ماں جی نہیں سکے گی میرے باپ میری ماں جی نہیں سکے گی بابا جب تک زندگی رہے میری ماں کا خیال رکھئے گا علی اکبر آگے بڑھنا چاہتے ہیں مولا حسین کہتے ہیں اکبر جاؤ بیٹا مگر جب تک بابا نظر آتا رہے مر مر کے دیکھتے رہنا علی اکبر آگے بڑھے گھوڑے کی رفتار بڑھی علی اکبر کو آہٹ محسوس ہوئی پلٹ کے دیکھا بابا دوڑتے میں آ رہے ہیں علی اکبر نے گھوڑا روک دیا گھوڑے سے اُترے کہا بابا ابھی تو رخصت کیا تھا ابھی تو آپ نے رخصت کیا تھا کیوں پیچھے پیچھے آ رہے ہیں مولا حسین کہتے ہیں اکبر تیرا کوئی تجھ جیسا بیٹا نہیں ہے علی اکبر یہ میں نہیں آ رہا میرا دل کی جارہ ہے علی اکبر کہتے ہیں بابا گھوڑے میں جارہو آپ انظار کیسے بابا پیچھے نہیں توڑیے علی اکبر بیٹھ گئے علی اکبر مختل میں گئے بڑے بڑے شامیوں کو جہنم نار کیا فن نار کر دیا علی اکبر نے مگر کب تک لڑتے ہیں ایک شقی قریب آ کے علی اکبر کے کلیجے پہ نیزہ مارتا ہے نیزہ مار کے نیزہ کھیج رہا تھا بڑی دیر تک کھیجتا رہا نیزہ ٹوٹ گیا نیزہ کپل کلیجے میں علی اکبر سمان نہیں سکے علی اکبر گھوڑے سے گرے صدا دی بابا درکھنی مولا حسین نے آخری جملے مولا حسین نے جیسے ہی علی اکبر کی صدا سنی ایسا لگتا تھا مولا کو نظر نہیں آرہا مولا تھوکرے کھاتے گرتے ہوئے یا علی یا علی کرتے ہوئے بیٹے کے لاشے پہ آئے علی اکبر کے سر کو باپ نے زانو پہ رکھا کہا علی اکبر یہ سینے پہ ہاتھ ہٹاؤ کہا بابا آپ دیکھ نہیں سکیں گے علی اکبر ہٹا لو ہاتھ میں بہت ساور ہوں مولا نے کہا علی اکبر نے ہاتھ ہٹایا نیزے کا ٹوٹا ہوا ٹکڑا کلیجے میں گڑا تھا مولا حسین کہتے ہیں علی اکبر بہت تکلیف ہو رہی کہا بابا بہت تکلیف ہے مولا حسین دو زانو بیٹھے نیزے کی پھل کو پکڑا نجف کی طرف روح کر کے کہا بابا علی آپ مشکل کو شاہے میں علی اکبر کے کلیجے سے پھل نکال رہا ہوں علی اکبر کے کلیجے سے پھل نکالا روح نکل گئی باپ کے سامنے جوان کا لاشا باپ نے چہرہ چھوما علی اکبر دیکھو لشکل یزید والے تانے دے رہے بیٹھا جوان چلا گیا حسین کیسے لڑوں گے بیٹھا دشمن کے تانے برداشت نہیں ہوتے موسیقی 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 موسیقا